موسیقی 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 سلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں الگرم ایڈکیشن چینل آپ دیکھ رہے ہیں الگرم ایڈکیشن چینل سب سے پہلے کیا کرنے آپ بگنے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے اس کی نوٹسفکیشن آپ کو مل سکیں موسیقی 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 شروع سے دے کر آخری تک ضرور دیکھیں کیونکہ بیچ بے انجھے ٹکس این ٹکس بھی بتا دیتے ہیں تو آپ ان کے پاس تھوئی سی لینگ بھی دیکھیں اپنے پاس ایک قویسٹنر کنسائمنٹ کا بہت آسان اور بہت ایزی ہے آپ جنرل انٹری سکوپ میں سامنے رکھیں تو یہ سوال انٹر میں حضور جائے گا اور اس کا ایک سوال انتہا میں کنفرم ہنڈر پرسنٹ لازمی آتا اور بہت ایزی سیلٹی گا بلال کنسائن کمپیوٹر ٹون ناسیر فور اپیس وان رائد کنسائن کمنا آپ کو بتا دیا تھا سامان ٹھیک ہے بلال نے کیا کیا ناسیر کو کیا دیئے کمپیوٹر دیئے سامان کی طور پر کہ وہ آ کے جا کے اس کو سیل کریں ٹھیک ہے اب ہمیں پاس جانا ہے کہ بلال نے کنسائن کیا اس کا مطلب ہے جو میرے پاس بلال ہے وہ کیا ہے وہ کنسائنر ہے یعنی کیا ہے پرنسیپل ہے وہ حکم کر رہا ہے وہ سامان دے رہا ہے اور اس میں جو ناسیر ہے وہ کیا ہے کنسائنی ہے یعنی وہ اس کی حکم کی تکمیل کرے گا یعنی ایجنٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے یعنی بلال آپ کا کنسائنر اور ناسیر آپ کا کنسائنی ہے ایک لاغہ کمپیوٹر اس نے دیا سامان کا ہی پیٹ سنڈری ایکسپینسیز سنڈری کا مطلب ہے ٹوٹر ٹوٹر ہرچہ جو اس نے پی کیا وہ پانچ ہزار کا ہے ٹھیک ہے سامان دینے کی چکروں میں آپ سٹوڈنٹ یہ کنفیوٹر ہوتے ہیں کہ یہ پانچ ہزار کس کے ہیں تو یہ ذہن میں بٹھا لیں سب سے پہلے جو ایکسپینس وہ شو کریں گے وہ ہمیشہ کنسائنر کی ہوں گے ہمیشہ کس کے ہوں گے کنسائنر کی ہوں گے ناسیر سوڑ دا ہول کنسائنمٹ فور روپیس جو ہے وان لیند ففٹی تھاؤن دیکھیں اس نے ایک لاکھ کا دیا تھا لیکن ناسیر نے آکے جا کے اس کو ڈیل لاکھ میں بجوا دیا ناسیر سپینڈ روپیس جو ہے ٹویل تھاؤن فائف ہنڈر فور گوڈان لینڈ ہے اب چیزوں کو اس نے گوڈان پر کھانا تھا جارے اگر اس وقت سیل نہیں ہو رہا تو گوڈان مفتمی تو رکھی نہیں جاتے اس کی پر آپ کو رینڈ دینا پڑتا ہے اور یہ خرچہ کس نے ادا کیا ناسیر نے ادا کیا یہ اس کا ایکسپینس ہو گیا ناسیر اس انٹرٹو تو ریسیو ٹن پرسنٹ جو ہے کمیشن آن سیج اب جو چیزیں سیل کر کے آیا ہے تو ٹن پرسنٹ اس کی کمیشن اس کا حق بنت ہے یہ سیمپل سوال ہے جی کہا پاس جنرل اینٹریز اینٹریز کو پاس کرنا ہے ٹھیک ہے بکس کس کی بنانی ہے اپ اکاؤنٹ میں یعنی بکس آپ نے کس کی بنانی ہے بلار کی بنانی ہے یعنی کنسائنر کی اور آپ نے اس میں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ بتانا ہے اب دیکھیں میں آپ کو بڑا سیمپل سوال کی بتانا ہے اس سے پہلے ہم نے سوال کیلئے سوال سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں اس کا پرسنٹ بتاتے ہیں سمپل ہے بکس کی بنانی ہے بلار کی بنانی ہے یہ ہے سمپل ہے وہ اس میں سمجھا دیں بلار ٹھیک ہے چنر ساتھ ساتھ تارے لیں کیونکہ وہ بہت اتنا ہے وہ نہیں آیا وہ رہا ٹھیک ہے کنس بلار چنر یہاں کی پرفورمہ بہی ہے ڈیٹ ٹھیک ہے ساتھ ستارتے جائے یہ میں بہت سے ڈیٹیل ہے یہ جو سینٹر کا خانہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے بڑا رکھ رہا ہے بعض سٹونرز کو چھوٹا رکھ دیتے ہیں چھوٹا دیں گے ایسے کیا تھا میرے وہ آپی انٹریز پوری نہیں آرہی ہوتی یہ لے گی ویج میں یہ آپ کا ایلپ ہے جسے ہم کہتے ہیں لیجن فیڈیو یہ اسی پیتن پر ہوتے ہیں جو شوہ کروانے دیں اس کو آپ نے سی بھی آنے شوہ کروانے یہ میرے سائٹ ہے ڈیویٹ ٹھیک ہے یہ میرے سائٹ میرے گیڈیو بلکل ایسے جیسے آپ جنر بناتی ہیں ٹھیک ہے گیڈیوٹ پھر آپ ٹھیک ہے روپیس ہے روپیس ہے اب اس کو میں نے کیا کیا کلوز کرلیں اب دیکھیں میں نے آپ کو کوسٹن کرانا تو آپ کو ایدھی تکی سمجھ آجنا یہ دیکھیں ڈیٹ ڈیٹیلز ڈیویٹ 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 روپیس ہے یہ سیمپل جانہ کی درہ اور یہ زیب اٹھا لی اس کا ایک سواہ ہنڈر پرسانٹ کنفرم آپ کو جو ہے آنا ہے اب تیکھیں میرے پاس پہلا کیا سواہ تھا کہ اس نے کیا کیا کہ بلا آلے چیزیں کس کو بیجی ہے ناسیر کو بیجی کمپیوٹر بیجا تو آپ کو انہیں پہلے بتایا کہ سب سے پہلے جب سواہ میں جاتی اس کی انٹری آپ کیا پاس کرتے ہیں آنکھے پاندھ کریں آپ نے پاس کرنی ہے کنسائیمنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے گوٹس سینڈ اور کنسائیمنٹ اکاؤنٹ ٹھیک امانڈ ایک لاکھ اسے بجائے تو ایک لاکھ کیس کی ٹیبر سائٹ پہ بھی آئے گی اور وہی امانڈ آپ بھی ٹیبر سائٹ پہ آئے گی جس طرح آپ جنر کی انٹری کرتے ہیں یہ بھی سیم بیسی ہے اور نکھے نریشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انٹری آپ پاس کرتے ہیں اس کو مختصر بیان کہتے ہیں اس کو نریشن کہتے ہیں جیسے کی مدھے بتایا ہے کہ بین بورس آر سینڈ اور کنسائیمنٹ ٹھیک ہے یہ جب آپ نے انٹری پاس کرنی کیا کرنا ہے دیچے آپ نے پوری لائن لگا لگا لیں کیا کرنا ہے پوری لائن لکھاتا دیں آئے پھر یہ پہلی انٹری میں نے پاس کی دیٹو پہی تھی اس نے میں نے کوئی دیٹو نہیں لکھی جو سائیٹ آپ نے لکھنی ہے وہ ہی آپ کی کریٹو لگی انچہیے ٹھیک ہے پس پی کی طرف آتے ہیں اس کے بعد اس نے کیا لکھا ہے ہی بیٹ سنتی ایکسپینس پور پیس پائپ تھاؤزن میں نے آپ کو بتایا تھا جو پہلے ایکسپینس ہوں گے وہ کس کے ہوں گے وہ کنسائنر کی ہوں گے اور اس کے انٹری ہم کیا پاس کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو سارا سمجھا دی ہے جس کو سمجھ دیا ہے وہ دوبارہ ویڈیوز دیکھ لیں یہاں بے کبھر کریں کسائمت ایکاونٹ ٹھیک ہے اگر ہنڈ کے ذریعہ تو کیا کریں گے کیا کچھ اکاونٹ یہاں بے کھیں گے ایکسپینسیز پیٹ بائے نام لکھنے کنسائنر لکھنے یا بلال لکھنے ایک ہی بات ٹھیک ہے یہ یہ بھی آپ کی دو انٹری پاس ہوگئی ہے پر فورما جیسے میں بتائیں آپ بیسی پر انہیں تب ہی نمبر ملنے خالی پسٹن سے نمبر پر فورما کی بھی ہوتے اچھا جی آگے آجے آگے اس نے کہا نکو ہے ناسی سوڑ دا ہور کنسائنر پر فورج ورپیس ون دائر پی تھاؤزن اب ناسی نے کہ کیا وہ آکے کیا اس نے سوال جا کے کیا ایک لاکھ پچاس سوال میں سیل کر یعنی زیادہ میں کر دیا تو اس کی بات ہے کہ آگے جا کر اس کو واپس کر پھر اس کی کمیشن پی ہوگی ٹھیک ہے تو کیا کہیں یہاں پر ناسی کو آب نے ڈیابیٹ کر لائے اور کنسائیمنٹ کے سمان کے پدلے چاہیئے دیکھ لیں یہ کنسائیمنٹ ڈکھا ہوئے ہے اسے اپنا سمجھے ایک ایک لاکھ کنسائیمنٹ سولٹ بائی کنسائینی یا ناسی ڈکھ لیا ٹھیک ہے پیادک لے روگے اچھے در سے دیکھ لیں میرے پاس یہ کتنی ایٹری پاس ہوگئی ہے ایک دو تھی آپ دیکھ لیں دیکھ لیں جو سائے ڈیابیٹ پہ وہی کریٹ پہ پہ لکھ لکھی یا کئی ڈیپرنٹ نہیں ایک ڈیپرنٹ اسی ڈیپرنٹ نہیں کی لیکن کالوم میں آپ نے دور مینشن کرنے یہ تھی ڈیپرنٹ میں ڈیپرنٹ ہوگئی یہاں تک سمو جاگیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب میں ڈیپرنٹ پہ رہا ہوں اگلی کی طرف چلتے ہیں یہ ڈیپرنٹ آپ روگے سیف کرلی کیونکہ جب جنرل پہ آپ پہ لیزی ہو جائے بہت سیمپل ہے بہت سوال ہے ک ٹک اسیل یہاں تک لیئر ہو گئی تھا اب لیچے دیکھیں میرے پاس کیا لکھا بسنیں اس نے یہ لکھا ہویا کہاں پہ یہ دیکھیں سیل کر کے آگیا ہے ناسی جو ہے سپینڈ روپیس ٹوال تھازن فائنڈ فوڑ کے ناسی مرآکی ہے اس میں کنسانی اس نے آگے جو اسمان جب سیل کیا تھا تو اس کو گنام کا رنگ دینا پڑ گیا 2,500 میں تو اس کی انٹری میں ہے انٹری بتائیں کہ یہ ایکسپینس کی انٹری ہوتی ہے سیمپل سی بات ہے کیا کریں گے آپ یہ کنسائیمور کی پر دے رہا نا اکم کنسائنگو کو اپ vyپ کریں گے اور کنسائنگ کو اس میں کنسائنگ بار پاس گونا ناستیر یہ بارہ آہ 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 ڈا بارہ آہ آہ ڈا بارہ آہ آہ ڈا بارہ آہ 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 ڈا بارہ آہ 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 Aku Krener سیٹ کنریشن میں آپ نے سیمپل یہ لکھنا ہے کہ ایکسپینسیز مجھے کنسیز جیہا ہے اس کے بات کیا ہے آہ مجھے کنسیر بہت سیمپل طریقے سے بتائے جا رہے ہیں اور یہ سوال جو بھی آنے ہو اسی ٹیپ سے آنے اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں امان بھی لگ دیئے ٹھیک ہے آج ہے لاسٹ میں اس نے کیا لکھا ہے کہ ناسی اس جنٹرٹو انٹرٹو کا مطلبہ حق دار ہے تو ریسیب جہا ہے ٹین پرسنٹ کمیشن ان سے کہ چیزیں وہ سیل کر کے آئے اس کے پاس کو ٹین پرسنٹ جو ہے کمیشن ملے گا یہ بھی ذہنے بٹھا لیں دیکھیں شروع میں اس نے ایک لاکھ کمپیوٹر جو دیا تھا کنسائن کیا تھا لیکن کنسائنی آگے کتنا میں سیل کر کے آیا اس کو ایک لاکھ پچاس ہزار میں تو جب بھی آپ نے کمیشن لینی ہمیشہ سیلز پر لینی ہے سیلز سے مراد ہے کہ جو کنسائنی سیل کر کے آئے گا ٹھیک ہے کنسائنی سیل کیا ایک لاکھ پچاس ہزار کے تو اس کے پر لیں گے تو کنسائنی کے ایکسپینسیز اور جو ہے کمیشن کی انٹری سیم ہوتی ہے یہ بھی ذہنے بٹھا لیں کنسائنی اکاؤنٹ اور ناصر ٹھیک ہے ایکسپینسیز کی اور جو ہے کمیشن کی سیم انٹری ہوتی ہے ناصر کیا امانڈ ہے اب دیکھیں سیمپل آپ اپتا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک لاکھ پچاس ہزار کو سیلزر کیا ہے اس کا میں نے 10% کیا تو میرے پاس پندرہ ہزار گئے یہ لیں گے پندرہ ہزار یہاں پہ بھی لکھتی ہے اور پندرہ ہزار یہاں پہ بھی لکھتی ہے ٹھیک ہے وہ دریشن پہ یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں کہ دریشن پہ آپ یہاں پہ سیمپل یہ لکھ لیں آہ بینگ ہاں بینگ کمیشن ریسییوڈ بائی ناصر ٹھیک یہ جی گئر ہوگی ہی اینتری وہ سیمپل آر سان تریگے سے ٹھیک ہے اب آپ پاس دو اینتر رہ گی ہے اب میں نے آپ کو کیسے کروانی ہے اگر آپ کو یہاں تک میرے ہے کلیر ہوگیا باقی انٹری بہت سیمپل ہے سٹیپ پہ سٹیپ جا رہی ہے آپ نے سٹیپ پر پڑتے جانا اور کیا کرتے جانا ہے انٹری ہاں پاس کرتے جانا ہے میں نے آپ کو پہلے دو تین ویڈیو میں سمجھا دیا آپ وہاں جا کے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے اگر نہیں سمجھا جائے تو ہمیں کمانٹس کریں اور پوشش کریں جو سٹوڈنٹس ہیں آپ کو اپنا ایمیل ایڈی دے ایمیل ایڈی سے یہ ہوگا کہ اگر میں کوئی کمپورٹیڈ پیسٹنز یا کوئی بھی چیز بتانی ہوگی تو وہ آپ کو ایمیل میں سٹ کر دے گئے بہت سکتے نہیں ویڈیو بنتی ٹھیک ہے یا آپ کوئی پوششن پوچھنا چاہیں تو پوش سکتے ہم سے ٹھیک ہے اگر جو آپ نہ بھی دے تو ہم اسے پڑھ زبور لیتے ہیں تو یہاں تک دیر ہوگے اب ہم بتائیں گے اس نے آپ سے کہا ہوا ہے دیکھیں جنریز تو ہم نے پاس کر دی انٹریز کی کہہ رہا ہے کہ کنسائرمنٹ اکاؤنٹ بھی بناتا ہے کنسائرمنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا بناتا ہے لیجر اور یہاں فرسٹ ٹیل میں کر چکی ہے ابھی ایسے بنانا بہت سیمپل ہے اس کو ہم لیس کر دیتے یہ دیکھیں یہاں پر بھی لکھنے کنسائرمنٹ انٹری آپ نے سامنے رکھیں تاکہ جب میں بتاؤں وہ آپ کو سمجھ آئے یہاں پر کوئی ڈیٹ کا کھانا نہیں باندھا ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے اس کو ذرا اور بڑا کریں ڈیٹیلز 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 ٹھیک ہے سیمپل ہے سال سال آپ بتاتے جائیں گے اس نے آپ سے صرف کنسائرمنٹ اکاؤنٹ پوچھا ہے تو کنسائرمنٹ ہے آپ اب آپ انٹریوں کو آپ نے ذین پر رکھ لیں سب سے پہلے انٹری میں نے پاس کیا تھی سامان بیجنے کی یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ جب ہم جس کی بک بناتے ہیں اس کا نام کبھی بھی نہیں آتا پہلے جو انٹری میں نے پاس کی تھی وہ کنسائرمنٹ کوئی سینٹ اون کنسائرمنٹ اکاؤنٹ آپ لوگ انہیں سے اپنے جسٹر پر تالیے سمجھ آگئے انٹری کی بجا سے ہو رہا ہے آپ کو یہاں ہوتے کا اکیں گا ہوتے بناتے ہیں سب سے آپ کو خ pile ہو جائے dreiミل ہو جاں گئے خلال کے ساتھوں پہلے انٹری تھی گھوٹس سینٹ ب خلال کے ساتھوں کنسائرمنٹ اکاؤنٹ دیکھیں کنسائرمنٹ آپ کو ڈیبیٹ ہو رہا ہے کنسائرمنٹ ، سینٹ goo جس کی بجا سے ہو رہا ہے اس کو آپ نے ریکھنا ہے disrupt ڈلس سینٹ اون کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کتنی امورٹ تھی ایک لاکھ تھی ٹھیک ہے سمپل ساری انٹریز آپ نے اس طرح کرنی ہو اس کے بعد میرے پاس دوسری انٹری کیا تھی اس کے ایکسپینس کی کس کی کنسائنر کی ساست بتاتے ہیں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ تھا آپ کا اب آپ نے بتانے کی اس میں کنسائنمنٹ کیا رہا ڈیپٹ ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیش کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا لکھتا ہے تو یہ بھی در آجے گا سمپل ساری اکاؤنٹ کتنی امورٹ تھی یہ جی پانچے دار وہ سمپل ساری ہو گیا دیکھ لئے آگا جاتے ہیں تیسری انٹری آپ کے پاس کیا تھی کہ اس نے چیزوں کو سیل کیا تھا کیا انٹری پاس کیا تھی ناسیر کنسائنمنٹ کو ہم نے کیا تھا ڈیپٹ اب اس میں کنسائنمنٹ آپ پر کیا ہو رہا کریڈٹ ہو رہا کس کی وجہ سے ہو رہا ناسیر کی وجہ سے یہاں پر آپ نے دیکھتا ہے ناسیر کس کی وجہ سے سیلز بریکٹ بھی سیلٹ لیا تاکہ پاس چلے گا کس نے سیلٹ کیا یہ جی ایک لاکھ پچاس ہزار کلیئر ہو گیا اس کے بعد انٹری آپ کے پاس کیا تھی انٹری یہ تھی کس کے ایکسپینسے سے کنسائنر کے کنسائنگ کی ایکسپینسے سے اور اس کے انٹری میں نے آپ کو بتایا تھی کنسائنمنٹ آپ اور ناسیر ٹھیک ہے اس میں کنسائنمنٹ کی آرہا ٹیپٹ ہو رہا کس کی وجہ سے ناسیر کی وجہ سے یہاں پر جب آپ نے رکھتا ہے ناسیر لکھے نہ آپ نے ٹھیک ہے ناسیر لکھے آپ نے بتانے کہ اس کے ایکسپینسیز ہے بریکٹ بھی تاکہ آپ کو بھی کنفیجن نہ ہو اس کو بھی نہ ہو یہ جی بارہ زائر فانس ہو آگیا بہت سیمپلی اسی سوال ہے اس کے بعد میرے پاس کیا ہے کمیشن کی انٹری میں نے آپ کو بتایا تھے کہ کنسائنمنٹ کے کنسائنی کے جو ہے ایکسپینسیز کے اور کمیشن کی انٹری سیم ہوتی ہے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ اور کنسائنمنٹ اکاؤنٹ آپ کا ہے ناسیر اب اس پہ بھی کنسائنمنٹ آپ کو کیا رہا ڈیبیٹ ہو رہا کیسیر یایسے ناسیر یایسے اب آپ یہاں پر لکھیں گے ناسیر لکھے نیچے آپ یہاں بتائیں گے کہ کیا چیز تھی یہ کمیشن کی تھی ٹھیک ہے کتنی امانٹ ہے میں نے بتایا تھا پندرہ ایک لاکھ پچاس آگا 10% کی یہ تا پندرہ زہر آگے ٹھیک ہے اب دیکھیں کوئی چیز تو نہیں جائے گی ہاں جی پورا آگیا ہے سیمپل اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمپل ایزی طریقہ آپ کو بتا دے کیا کرنا ہے میں نے جیسے آپ ہر جگہ پہ کرتے اس کو بند کرتے ٹھیک ہے یہاں پر ڈبل آئین لگانی ہے اس کے نیچے بھی آپ پر ڈبل آئین لگانی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسی سیٹ بڑی آئے گی یہ سیٹ بڑی آرہی اس کا ٹوٹل کرے تو یہ کام آرہی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک لاکھ پچاس آگا آپ کا یہاں پر بھی آگیا ٹھیک ہے اور ایک لاکھ پچاس آگا آپ کا یہاں پر بھی آگیا ٹھیک ہے ایک لاکھ پچاس ہزار مائنس ڈبل آئین لگانی ہے ایک لاکھ ٹھیک ہے مائنس ڈبل آئین لگانی ہے مائنس بارہ ہزار پانسو اور مائنس جو ہے پندرہ ہزار یہ ہے جا جی سترہ ہزار پانسو یہ دیکھیں سترہ ہزار پانسو آپ کا کیا آگیا ہے پروفیٹ اسی بھی ہے کیا پڑھئی ہے یہاں پر آپ نے لیکھنا ہے کہ پروفیٹ آن کنسائیمنٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا آنسر آگیا ہے وہ انتر جگہ نہیں ہے اس لیے میں نے نیچے لیکھ دیا لیکن آپ نے نیچے لیکھنا ہے ٹھیک ہے پروفیٹ آن کنسائیمنٹ تو یہ آپ کا کیا ہے کنسائیمنٹ بنانے کا طریقہ ہے کنسائیمنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہے ریلیجر بنانا اور جس کی بک بناتے ہیں اس کا نام نہیں آتا ہے بلکہ جس بجا سے ہوتا ہے اس کا بناتے ہیں اور یہ بہت اسی طریقہ ہے اگر آپ کو پارٹ بان میں آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی ایک لیچرے ایسے بناتے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے مسنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہمیں آپ کو دو اینٹری بتانی ہی ابھی یاد لکھیں سترہ ہزار پانسو آپ کا کیا آیا ہے سترہ ہزار پانسو آپ کے پاس کیا آیا ہے آنسر آیا ہے آپ کا دو اینٹریہ لازٹ پر آیا ہے اب جو آپ کو پروفیٹ آیا ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کنسائیمنٹ اکاؤنٹ یہ دو اینٹریہ ہیں جو آپ نے وہاں پوٹ کرنی ہی ٹھیک ہے پروفیٹ آنسر آیا ہے آمونٹ کتنی آئی ہے یہ دیکھیں سترہ ہزار پانسو سترہ ہزار پانسو اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ بینگ سمپوسا آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہے کہ بینگ پروفیٹ آرڈ کس کے پر کرایا ہے آرڈ کو مطلب کمایا ہے اس پر اپڑا ہے آرڈ بینگ پروفیٹ آرڈ 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 کس پر کمایا ہے کنسائیمنٹ پر کمایا ہے کہ سماند آپ نے سیل کیا تو اس کے بعد لیں ملے یہ اینٹریہ آپ نے پاس کرنی ہے اور لاسٹ میں یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنسائیمنٹ کو اس کو کلوز بھی اس سے کرتے ہیں کلوز کرنے کا سیمپل سا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں گوڈز سینٹ اور کنسائیمنٹ اکاؤنٹ اس کو ہم کلوز بیشہ ٹریڈنگ پر کرتے ہیں یہ جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ یاد کہ جب بھی کلوز کریں کہ سٹارٹنگ بھی اس امونٹ سے ہوگا کلوزنگ بھی اس امونٹ سے ہوگا تو آپ کا سٹارٹنگ ہوا تھا ایک لاکھ سے تو کلوزنگ بھی آپ کا ایک لاکھ سے ہوگا یہ جی سیمپل اس کو ہمیں ٹریڈ اکاؤنمنٹ کیا کرتی ہے ٹرانسپر کرتی ہے یہاں پر آپ اندرشک نہیں ہے یہ کہا ہے اس کے بعد ہے کہ بینگ تا گوڈز سینڈ آن کنسائیمنٹ ٹرانسپر ٹو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ٹرے جی یہ اندرشک آپ کے پوری ہوگی جو میں نے آپ کو اندرشک کروائی ہے وہاں پر آپ نے یہ دو اندرشک نہیں کینا اس کی جگہ چھوڑ دینا ہے جگہ اس کی چھوڑ نہیں کیونکہ پروفیٹ آپ کا اسی وقت آنا ہے جب آپ لاجر بناؤ گے یعنی کنسائیمنٹ کا اکاؤنٹ بنے گا تب بھی یہ فیلو نے ادرائز یہ خود سے آپ نے رقمیں ڈالنی بنانے کے بعد ہی پر چلے گا کہ پروفیٹ ہو رہا ہے یا اندوز ہو رہا ہے اس کے بعد بھی کیا کیا ہے کہ جب ہم کنسائیمنٹ کے اکاؤنٹ کو سٹارٹ کر دیا تو اس سے ہم کلوس کرتے ہیں کلوس کرنے کے بعد ٹریڈنگ میں جو ہے ٹرانسپر کرتے ہیں اگر اسٹارٹنگ کماؤنٹ پندرہ لاک ہوگی تو آپ یہ کلوس کرنے کے بعد پندرہ لاک ہوگی یہاں پر سٹارٹنگ کماؤنٹ ایک لاک تھی اس نے اس کو بھی میں نے لاک کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بہت سیمپل سا قویسٹن ہے بہت ہی ایزی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح دوسرا اور تیسرا قویسٹن بھی میرے حال سے وہ ہو جائے گا اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ایزی طریقے سے ہیں اگزائم سوال بھی اس طریقے سے آنے ہے کوئی مشکل ٹاف نہیں آتے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی سٹورن کو سمجھنے آئے تو وہ کمرس ضرور کی جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی ویڈیو چھلے گی ہے تو اس کو لائک ضرور کی جائے گا لائک کا بٹن بنا آتا ہے اور اس کو لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے تو روکسٹ رہی ہے کہ اسے آپ پہ لائک کری جائے گا اور کیا کریں سسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ہے تو اس کی آپ پیڑ آپ کو مل سکیں کیونکہ امتحان آپ کے نزدیک ہے اور تیاری زوروں پر ہونے چاہیے بہت جلدی آپ کے گیس پیپر بھی آنے لگے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے دوستوں میں شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ